بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کی خدمت میں حاضر حکیم رئیس خان آپ کی خدمت میں حاضر ویسے تو قانون و مرتد آزا کے چھ دوائیاں ہیں میں نے آپ کو بتا دی ملین موسل معرق شدید ملین موسل تریاق یک سیر چھ دوائیاں ہیں اور چھ دوائی میں نے آپ کو بتا دی ہیں اور ایک چھے چھے دو چھے بارہ تین چھے اٹارہ چھے چھے چتیس نقصے میں نے آپ کو بتا دی یہی سے ہم علاج کرتے ہیں لیکن اس نے سابر ملتانی صاحب نے کہا کہ اسی غذا کو آپ خود سوچیں ابھی موج شاداب کہتے ہیں ازلاتی ہوتی کا حامل ہے آپ کیا کریں ہرمل لے لیں ایک پاؤ کچھلا لے لیں ایک پاؤ اور ارک اجوائن دیسی تین کلو لے لیں پہلے دوائی کو کچھل کر تین یوم تک اس ارک میں بھگو کر رکھیں پشل ککر میں دون اشیاء ڈال کر اس کا گلک رب کچھلا بنائیں سالہ جید منقی پانچ تولے رب کچھلا دس تولے کشتہ بید المرک پانچ تولے زفران ایک تولہ جائفل ایک تولہ شامل کر کے خود گورکوٹ کر گولیاں بنا لیں یہ آزائی رئیس ہے کہ کمزوری کو دور کرتا ہے اور گر افراد کے لیے خاص طوفہ ہے حسابی علامات نزلہ زکام کمزوری بلغم کھانسی برسی بائیں طرف فالج حسابی دمہ کیلئے لا جواب ہے ابھی دیکھو یہ حسابی دمہ کیلئے وہ جواب ہے یہ حسابوں کو جو حسابی ہے وہ حضلات میں تبدیل کرتا ہے سمجھائی کی نہیں آئی یہ حامل ہے حضلاتی حدی کا حامل ہے اگر حضلاتی حدی جس کا نبض ہے اس کو نہ دیا جائے جو حسابی چیزیں ہیں اس کو دی جائے تاکہ ابھی ہر نقصہ ہر مرض کے لیے نہیں ہوتا یہ یاد رکھو خانسی کے لیے لادہ ہوتا ہے جنسی کمزوری کا علاج کرتے وقت مالج کو اور مریض کے جسم کو تین زہروں کا موجودی کا خیال رکھنا چاہیے جو میں نے پہلے عرض کیا ہے مثلا آتش باوہ سیر اور شوزت اس علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے اس پر خوب غور کریں پھر جا کر اس کو علامات کو مد نظر رکھتے ہوئے مریض کا پشاب دیکھیں نبض دیکھیں اور غزا کے ماحول میں تصدیق کریں اور تلاش کریں باز قبض نزلہ پیچز بک بو کمی بوک وغیرہ ورنہ بڑی بڑی مفید یہ نتیجہ سفرہ نکلتا ہے ابھی ہم آپ کو یہ بتاتے چلے ہیں کہ یہ آپ نے جنسی کمزوری کا علاج کرتے وقت یا جو بھی علاج کرتے وقت نبض کا خیال رکھے پشاور کا خیال رکھے میں نے آپ کو پہلے بتایا تھا کہ آپ یہاں پر جو لحاظ رکھیں گے تو آپ کو خود پتہ لگ جائے گا یہ انگل آپ دبائیں گے تھوڑا سا یہ انگل میں حرکت ہوگی اوپر تو عزلاتی ہے اس میں اگر آپ آگے دبائیں گے اس میں حرکت نہیں آ رہی ہے آگے دوڑا دبائیں گے تو اس میں حرکت ہوگی حرکت تو یہ عزلاتی آسابی ہے اس میں حرکت زیادہ ہے اس میں کم ہے تو یہ کیا ہے یہ اس میں زیادہ ٹوکر ہے اس میں کم ٹوکر ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ عزلاتی ہدی ہے لیکن اس دوائی عزلاتی نبس کو عزلاتی ہدی نبس کو عزلاتی ہدی دوائی نہیں دینے چاہیے اس کو آسا بھی دوائی دینے چاہیے کیونکہ یہ خوش قید تھری میں تبدیل کرنا چاہیے تب جا کر اس کا علاج ہوگا زیادہ تر لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب میں نے یہ دوائی کھائی ہے لیکن بنا ہی نہیں ہے اس کا مزاج ہی نہیں ہے توٹی کیسے ہوگا لوگ زیادہ لوگ کہتے ہیں کہ حکیم صاحب جو دیسی دوائی نقصان نہ کرسی نہ فیضہ نہ کرے تو نقصان نہیں نہیں یہ غلط بات ابھی ایک آدمی کو گرمی خشکی ہے اس کو گرمی خشکی دے دو گے تو کیا ہوگا نقصان زیادہ ہوگا زیادہ بیماری بڑھے گی کیونکہ آپ خشکی کو بڑھا رہے ہیں اس کو اور بھی تذریع دے رہے ہیں اس کو اور بیمار کر رہے ہیں یہ بات میں نہیں مانتا ہوں کہ کیا نام ہے کہ جو فیدہ نہ دے وہ نقصان جب تک کسی دوائی کا مزاج کا پتہ نہ ہو اور اس سے سو بندے ٹھیک کیوں نہ ہو غیری قانونی فطرت ہے اس لیے مزاج کو دیکھ کر علامات کو دیکھ کر جو کہ میں نے اگلی ویڈیو میں بیان کی ہے کہ یہ یہ علامات ہونی چاہیے تو اس کا یہ ہوگا اور ضروری بات بھی نہیں ہے اس کا اس کا آپ پہلے غزہ سے چیک کریں پہلے غزہ اس میں تبدیل کریں تب جا کر آپ کو پتہ لگے گا کیا جو میں غزہ کر رہا ہوں ابھی لوگ گوشت کھا رہے ہیں کوئی کرکیداری چیز کھا رہے ہیں منہ کے بوجود آپ نہیں نہیں منہ ہو سکتے ہیں اس لیے موجہ شادہ میں نے پیش کی ہے یہ یہ آزلاتی حدی ہے حامل ہے یہ آسابی بیماری کو دیکھنا چاہیے اس نے کہا ابھی ہمیں کیسے پتہ لگے گا کہ ہم جو ہے نا آسابی مریض ہیں اس کا جسم ٹنڈا ہوگا میٹی چیز کھانے کو دل کرتا ہوگا دل نہیں کرتا ہوگا وہ کہہ دے کہ میں کڑکیداری چیز کھاؤں تو سمجھ لو کہ یہ آزلاتی آسابی ہے پر کڑکیداری چیز کب آپ منہ کریں گے مٹی چیز کھائیں گے تو مرض آپ کا خود بہت ہٹ جائے گی اور انشاءاللہ موجہ شادہ یہ جسمانی کمزوری کو سکیٹ کرتا ہے اور لوگ کو بتائیں خود بنائیں جس میں کرنٹ پیدا کرتا ہے لیکن پرہلے کرنٹ گرمی گرمی پیدا کرتا ہے گرمی سے کرنٹ پیدا ہوتی ہے ابھی زیادہ گرمی اور زیادہ سردی زیادہ گرمی ہو پھر بھی زیادہ مسئلہ ہے زیادہ سردی ہو جائے پھر بھی بڑا مسئلہ بن جاتا ہے اس کو آر چیز کو درمیانہ روی رکھنا چاہیے اتنا ٹھنڈہ کرتا ہے اتنا ٹھنڈہ نہ کرو کہ آپ بیٹھی جاؤ اور اتنا گرم نہ کرو کہ آپ اس کو درمیانہ روی میں رکھو نہ زیادہ ٹھنڈہ نہ زیادہ گرم ایک نوک سے کہا بعد جس میں مجھے نیر سکر میں نویں آئے ہوئے ہیں سب کریں گھنٹی والا بٹن دبائیں اور دیکھیں اس کو ویڈیو کو مکمل دے کے کیا کہہ رہا ہے لوگ کو بتائیں لائک کریں شیئر کریں اور اس کو غور سے پورا ویڈیو دیکھیں ٹیم ہوتا نہیں ہے آگے سے لنگل مار دیتے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ ٹھیک نہیں حکیم صاحب ٹھیک نہیں اس کا نقصہ ٹھیک نہیں کیا یہ نقصہ حکیم صاحب جو یوٹیوب میں نقصہ دیتے ہیں وہ ٹھیک ہوتا ہے یار اس کو عزماؤ گے تب پتہ لگے گا نا اب عزماؤ گے نہیں تو کیا پتہ لگے یہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے ہوں گے کوئی ٹوٹل دینے والے لیکن میں تو کوئی نہیں کہتا ہوں کہ کوئی حکیم صاحب اپنی طرف سے کوئی غلط نقصہ دے رہا ہو یوٹیوب میں اپنی بدلامی تو اس نہیں کرنے ہوتی نا ابھی میں اجادت چاہوں گا اگلی ویڈیو تک خدا حافظ